الشمس والقمع بحسبان والنجم والشجو يسکدان عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جس نے ہمیں اس کام کی توفیق دی اور وہ کابشوں کو قبول کرنے والا ہے اور وہی ہماری اس کابش کو خیرے کے سیر تک پہنچائے گا میں آپ کا محالج حکیم محمد اسلام مرزا آپ کو حکیم سینٹر کے پروگرام میں خوش آمدید آج کی ہماری یہ ویڈیو خوبصورتی پر ہے خوبصورتی کیا ہے آپ کس طرح اپنی خوبصورتی میں اضافہ کر سکتے ہیں اپنے چہرے کو بارونک کس طرح بنا سکتے ہیں اور آپ کا چہرہ پرکشش کس طرح نظر آ سکتا ہے اور اس ویڈیو میں وہ امامل بھی زیر بحث لائے جائیں گے جو آپ کے حسن کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں اگر آپ کے علم میں یہ تمام عوامل ہوں گے تو آپ آسانی سے ان پر قابو پا سکتے ہیں اور آپ اتنا خوبصورت ہو سکتے ہیں جتنا کہ آپ چاہتے ہیں ان میں چہرے کا پچھکا ہوا ہونا اور چہرے کا بے رونک ہونا چہرے پر داگ دبے اور سیاہی کا ہونا اور چہرے پر کیل مہا سے پیدا کرنے والے عوامل اور چہرے کو بے رونک کرنے والے عوامل شامل ہیں آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ چہرے پر یہ چیز لگائیں اور خوبصورت ہو جائیں گے یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ رنگ گورا ہی خوبصورتی کی نشانی نہیں ہے اگر آپ کا چہرہ پچھکا ہوا ہے اور ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں تو کونسی کریم ہے جو اس کو بھر دے گی اور کونسی کریم ہے جو آپ کے جسم میں غزائی کمی کو پورا کر دے گی اگر آپ کے چہرے پر بیماری کے اثرات ہیں اور چہرہ خراب ہے اور لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بلکل ٹھیک ہیں تو یہ ان کی بات سرہ سرہ غلط ہے لہٰذا خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے یہ تمام وجوہات اور عوامل آپ کے علم میں ہونے چاہیے اگر یہ آپ کے علم میں ہوں گے تو آپ آسانی سے ان پر قابو پا سکیں گے جتنی کوشش کر کے آپ انہوں عوامل پر قابو پائیں گے اتنا ہی آپ کا چہرہ پرکشش اور خوبصورت نظر آئے گا آپ تھوڑی کوشش کریں گے تو آپ کا چہرہ ایسے ہوگا جیسے ستاروں میں چاند آپ کوشش کرتے جائیں گے اور تھوڑی محنت کرتے جائیں گے اس سے آپ کی خوبصورتی کو چار چاند لگتے جائیں گے اور وہ کون سے عوامل ہیں جو آپ کے لیے یہ مسائل پیدا کرتے ہیں ان میں ہیں جگر کی خرابی کا ہونا دھوپ میں زیادہ دیر پھرنا دھوپ میں زیادہ دیر رہنا جگر کی خرابی خون کی کمی ویٹیمن اور منزلز کی کمی عام جسمانی کمزوری گرم جگہ پر کام کرنا جسم میں تضابیت کا ہونا خاندانی ہسٹری عورتوں میں حیز کی خرابی غذا کا ناقص استعمال غذا کی کمی ہارمونس کی خرابی غذا میں بے احتدالی یعنی ایک ہی قسم کی غذایں مسلسل استعمال کرنا اگر گوشت کھاتے ہیں تو گوشت ہی کھاتے رہنا اگر تیز مرچ مسالہ کھاتے ہیں تو وہ ہی کھاتے رہنا گردوں کا صحیح طریقے سے خون کو صاف نہ کرنا بہت زیادہ مشکت کرنا کوئی جسمانی دیرینہ و پیچیدہ بیماری ٹینشن ڈپریشن یا کوئی ذہنی پریشانی آپ کی خوبصورتی کو خراب کرنے والے زیادہ تر یہ وامل ہیں اب آپ کو پتہ چلانا ہے کہ آپ کے حسن کو کونسی چیز متاثر کر رہی ہے اگر آپ پتہ لگا لیتے ہیں تو آسانی سے اس چیز سے پیشا چھڑا لیں گے آپ کی خوبصورتی کو متاثر کرنے کے لیے یہ وامل کار فرما ہے ہم ان پر قابو پا کر بہت خوبصورت ہو سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہمیں متاثر کرنے والے کون سے وامل ہیں اور پھر ان پر قابو پانا ہے یاد رہے کہ خوبصورتی کا مطلب صرف رنگ گورا نہیں ہے خوبصورتی کا مطلب ہے انسان، صحت مند، چاک و چوبند اور حشاش بشاش اور چمکتا ہوا ستارہ ہونا چاہیے اگر آپ کا چہرہ پشکا ہوا ہے تو آپ جتنی چاہے کریمیں لگا لیں اور جتنا چاہے رنگ صاف کر لیں آپ خوبصورت نہیں نظر آ سکتے آپ رنگ تو گورا کر لیں گے لیکن پر قشش نظر نہیں آئیں گے خوبصورتی کے لیے جو سب سے بنیادی چیز اس میں جو آپ نے گزا کا پریز کرنا ہے اس میں تیز مرچ مسالے والی چیزیں سوڈے کی بوتلیں اور ڈبہ بند گزائیں ہیں اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ دھوپ میں پھرتے ہیں تو دھوپ میں نکلنے سے پہلے آپ کو کوئی چھتری وغیرہ استعمال کرنی چاہیے یا اپنے کام کا جو ہیں وہ صبح کو کریں یا شام کو اور دوپہر میں یا تیز دھوپ میں کم سے کم باہر نکلیں اور اگر آپ کو خون کی کمی ہے تو اس کے لیے آپ کو مناسب انتظام کرنا چاہیے جس کے لیے آپ شربت فلاد وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں آئرنگ کی گولیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پھلوں میں آپ فالسہ اور انار کا استعمال کر سکتے ہیں خون کی کمی کے لیے اگر آپ یہ تدارک کرتے ہیں تو اس سے آپ کی خون کی کمی پوری ہو جائے گی اور آپ کے چہرے کا فیکہ پن اور سیاہی ختم ہو جائے گی اور آپ خوبصورت نظر آنا شروع ہو جائیں گے اگر جگر کی خرابی کی وجہ سے آپ کے چہرے پر داغ ہیں اور گرمی کے اثرات ہیں اور آپ کا رنگ سیاہ ہے اور رنگ فیکہ پڑ گیا ہے اور چہرے پر پلاہٹ نظر آ رہی ہے تو اس کے لیے آپ کو شربت دینار استعمال کرنا ہے اور اگر آپ کو پشاب زیادہ پیلا آتا ہے اور پشاب کی جلن بھی ہے تو ساتھ آپ نے کاسنی کا عرق استعمال کرنا ہے اور اگر ہو سکے تو وعدہ کپ کاسنی کے عرق میں دو چمچ شربت دینار کے صبح اور دپہر اور شام پیئے اس سے آپ کے جگر کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کی جو علامت ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور آپ خوبصورت نظر آنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کا چہرہ پچکا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ کو دودھ اور ابلے ہوئے چاول اور انڈے کی سفید دی اور کلے کا ملک شیک اور سیب کا ملک شیک اور مکھن اور بالائی اور بادام رات کو بھی گو دیں اور صبح کو چھیل کر کھانا اگر ہو سکے تو بادام صبح کو دودھ میں گرینڈ کر کے استعمال کریں یہ کچھ عرصہ استعمال کرنے سے آپ کے چہرے پر رونک دوبارہ آ جائے گی اور آپ کا چہرہ گوشتے برنا شروع ہو جائے گا اور پچکا ہوا چہرہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ کو گزہ کی کمی ہے تو آپ اپنی گزہ کا خاص خیال رکھیں کیمیکل والی گزہ سے بچیں اور جتنی ہو سکے سادہ گزہ استعمال کریں اور دودھ پیئے اور پھلوں کا استعمال کریں اور گزہ میں سبزیوں کا استعمال کریں اگر آپ کا رنگ گرم جگہ پر کام کرنے کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے تو اپنے لئے مناسب ہوا کا انتظام کریں جتنا ہو سکے گرمی سے بچیں اور صبح کی سہر کریں اور ہو سکے تو شام کی بھی سہر کریں اگر گرمی ہیں تو دن میں دو سے تین مطبع نہائیں اس سے آپ کے رنگ کو بہت فرق پڑ جائے گا اگر جسم میں تضابیت کی وجہ سے آپ کا رنگ خراب ہے اور آپ کا میدہ بھی خراب ہے تو اس کے لئے آپ کو ایسر والی گزہیں چھوڑنی ہوں گی جن میں تیز مرچ مسالہ ہے بوتلیں ہیں ڈباباند جوس ہیں اور اچار ہے اور چٹنی ہیں اور مربجات ہیں یہ آپ کم استعمال کریں اگر آپ کا میدہ خراب ہے اور میدے کی خرابی کی وجہ سے آپ کا چہرہ بے رونگ ہو گیا ہے اپنے میدے کا مناسب علاج کریں اگر آپ خود سے ایسا کر لیں تو بہتر ہے اگر نہ کر سکیں تو کسی ماہر طبیب یا موالج سے اپنے میدے کا علاج کرویں اور جیسے جیسے آپ کا میدہ ٹھیک ہوتا جائے گا آپ کے چہرے پر رونگ آنی شروع ہو جائے گی اور آپ ہشاش بہشاش ہوتا جائیں گے اور خوبصورت بھی اگر آپ گزہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور گزہ کے بیجا استعمال کی وجہ سے آپ بہت موٹے ہو گئے ہیں تو آپ جتنے بھی گورے ہوں آپ خوبصورت نظر نہیں آئیں گے اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ اپنی گزہ پر خاص توجہ دیں اور اپنے وزن کو کم کریں صبح کی سیر کریں اور گزہ میں پھال اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں ہو سکے تو مرگن گزائیں بلکل چھوڑ دیں جن میں گوشت ہے دالیں ہیں اور چاول ہیں یہ چیزیں چھوڑ کر آپ کو پھال اور سبزیاں استعمال کرنی ہے ہر کھانے کے ساتھ آپ سلاد استعمال کریں جتنی زیادہ سے زیادہ مقدار میں سلاد کھائیں گے وزن آپ کا کم ہوتا جائے گا اور کھانے میں بھی آپ جتنا ہو سکے سبزیاں استعمال کریں اپنے وزن کو مناسب حد تک کم کریں اور خوبصورت نظر آئیں اگر آپ کے جسم میں ہارمون کی کمی یا زیادتی ہے تو اس سے بھی آپ کا جسم دی شیپ ہو جائے گا اور آپ کا چہرہ بگڑ سکتا ہے اور عورتوں میں خصوصاً چہرے پر بال آ جاتے ہیں جن کی اوگریز کا مسئلہ ہو یا فیلوپین ٹیوبز کا مسئلہ ہو یا ہارمونز کا مسئلہ ہو تو ان کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے ایسے میں کریمیں استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ ان کا مناسب علاج کیا جائے اگر آپ ان کا علاج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ کا چہرہ ایسا ایسا خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کے چہرے کے بال بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کا چہرہ پھوڑے پھنسیوں اور کیل محاصوں کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے اور اب بھی کیل محاصے اور پھوڑے پھنسیاں نکر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک ویڈیو پہلے ہی بنائی ہوئی ہے اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں رکھ دیا جائے گا اگر آپ کے گردے متاثر ہیں اور اس وجہ سے آپ کا رنگ خراب ہے اور چہرہ خراب نظر آتا ہے تو اس کے لیے تو اس کے لیے آپ کو غزہ میں سبزیاں زیادہ استعمال کرنی ہے اور پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے غزہ میں قدو ٹینڈے مولی گاجر اور شرجم کا استعمال زیادہ کریں اور مرگن غزائیں چھوڑ دیں اور چٹپٹی غزہ بند کر دیں جن میں مرچ مسالہ ہے اور بوتلے ہیں اور ڈبہ بند غزائیں ہیں اگر آپ صفائی سترائی کا خیال نہیں رکھتے اور گندے رہتے ہیں تو اس سے بھی آپ خوبصورت نظر آنے والے نہیں آپ صفائی سترائی کا خیال رکھیں اور افضان صحت کا خیال رکھیں اور خوبصورت نظر آنے اگر غزہ کی کمی کی وجہ سے آپ بہت متاثر ہیں اور آپ کا چہرہ پچکا ہوا ہے تو اپنے لیے مناسب غزہ کا انتظام کریں مناسب غزہ کی انتظام میں مرگن غزائیں نہیں ہیں اس میں دودھ ہے مکھن ہے اور ربلے ہوئے چاول ہیں دودھ ڈال کے اور سوئیہ ہیں اور کسٹڈ ہے اور آئس کریم ہے اور کیلے کا ملک شیک ہے اور سیب کا ملک شیک ہے اور تھوڑے سے بزام لیں اور آپ کو بگو دیں صبح کو چھیل کر کھائیں اور اوپر سے دودھ پی لیں ایسا چاند ماہ کرنے سے آپ کے چہرے کی ڈینٹ نکل جائیں گے اور آپ خوبصورت نظر آنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ ٹینشن اور ڈپریشن کے مریض ہیں اور آپ کو ذہنی پریشانی ہے تو وہ بھی آپ کی خوبصورتی کو بری طرح متاثر کرتی ہے ایسے حالات میں اس چیز پر قابو پائیں جس کے لئے آپ ذکر و اذکار کریں اور دعائیں مانگیں اور پانچ وقت کے نماز پڑھیں اور صبح کو جلدی اٹھیں اور رات کو جلدی سویں اور اپنی غزہ میں ٹینشن پیدا کرنے والی چیزیں بند کریں جن میں مرچ مسالہ ہے اور سوڑے کی بوتلیں ہیں اور نمکین چاول ہیں اور مورا گنھ گزائیں ہیں غزہ سادہ استعمال کریں ٹینشن کے مریض کو چاہیے کہ وہ دودھ وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں تھوڑے سے بادام رات کو بگو دیں اور صبح چھیل کر کھائیں اور اگر وہ بادام دودھ میں گرینٹ کر کے پیئیں تو اور بھی زیادہ بہتر ہے اگر آپ کے چہرے پر کیل مہا سے دانے اور پھوڑے پنسیاں ہیں اور پیپ داردانے ہیں تو اس کے لئے آپ مصفہ خکون کوئی عدویات استعمال کریں اور الحکیم سینٹر سے فیر فیس فارمولا مگوا کر استعمال کریں تو الحکیم سینٹر سے فیر فیس فارمولا مگوا کر استعمال کریں انشاءاللہ تعالی آپ بہت خوبصورت نظر آئیں گے آپ کو کوئی دیرینہ اور پچیدہ بیماری ہے اور اس کے لئے آپ بہت زیادہ کیمیکل والی عدویات استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنی غذا کو کنٹرول کریں اور پرہیس سے مرض کو کنٹرول کریں اور ہو سکے تو کیمیکل والی عدویات بند کر دیں اگر بند نہیں کر سکتے تو جتنی کم ہو سکیں اتنی کم کر دیں دوا کے کم کرنے سے اور اچھی غذا استعمال کرنے سے اللہ تعالی آپ کو صحت بشے گا اور آپ خوبصورت نظر آئیں گے اگر آپ کی خوبصورتی مانت پڑ گئی ہے اور آپ کا چیرہ خوبصورت نظر نہیں آ رہا اور آپ کو کہتے ہیں کہ پرہیس سے کچھ نہیں ہونے والا اور آپ خوبصورت نہیں ہوں گے تو یہ بات سرہ سر غلط ہے غلط غذا کھانے سے یکدم نہ ہی کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور نہ ہی کوئی مرتا ہے لیکن غلط غذا کھانے سے آہستہ آہستہ سان بیمار ہوتا ہے اور مسلسل بد پرہیسی کرنے سے چھوٹی چھوٹی امراض بھی مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور بڑی بڑی امراض بن جاتی ہیں یہ تمام وہ خوبصورتی کے راز ہیں جو آپ کے سامنے رکھ دی ہیں آپ اس پر عمل کریں اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں یہ یاد رکھیں کہ پرہیس علاج سے بہتر ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو مزید معلومات درگار ہیں تو آپ الکین سینٹر کے نمبر پر رابطہ کریں آپ ہمیں اپنا مسئلہ بتا کر اپنی بیماری اور عمر کے حساب سے ہم سے ڈائٹ پلان بھی بنوا سکتے ہیں اور ہم سے غزائی چارٹ بھی مگوا سکتے ہیں الحکیم سینٹر پر علاج کے لیے آنے سے پہلے وقت ضرور لیں آخر میں اپنا خیار رکھیں دوستوں کا اور عزیز و اقارب کا اور ہمارے لیے بھی دعا کریں آپ کا معالج حکیم محمد اسلام مرزا الحکیم سینٹر پاکستان اللہ حافظ